پیاری پیاری سامیاد آج میں آپ کے لیے زیرے کے فائدے لے کر حاضر ہوئی ہوں زیرہ اپنے طور پر کتنا مفید ہے اور زیرہ اور پانی کا اگر کعبہ بنا کر پیا جائے تو اس کے کتنے فائدے ہیں آپ جانیں گے تو آج سے ہی سٹارٹ کر دیں گی اور اگر آپ آج سے یہ پیتی ہیں تو آپ ایک مہینے میں اپنے اوپر ہونے والے اس کے اثرات کا بغور خود معاینہ کریں گی اور مجھے پھر ضرور واپس آ کر اسی ویڈیو میں آپ نے کمیٹ کر کے بتانا ہے کہ آپ کو اس کے کتنے فائدے حاصل ہوئے ہیں اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور پھر اگر آپ اس سے پرسنلی بات کرنا چاہتی ہیں کوئی مسئلہ ہے جس کو ڈسکس کرنا چاہتی ہیں فیس بک کے پیج مہور اسلام میں آپ میسینجر میں متصرابتہ کریجئے انشاءاللہ فیڈبیک ضرور ملے گا اور آج سپیشل جو زیرے کے مطالق آپ کو انفرمیشن دینی ہے اس کو شروع سے آنگ تک دیکھیں اپنے پیاروں کو شیئر لازمی کریں دیکھیں زیرہ ہر گھر میں موجود ہے ہر باورچی کھانے میں موجود ہے اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ سب سے پہلے آپ زیرہ جو ہے وہ انٹی آکسیڈنٹس ہے سب سے پہلے جو زیرہ ہے وہ اس میں انٹی بیکٹیریل ہے اور زیرہ انٹی سیپٹک لی ہوتا ہے یعنی اگر کسی قسم کی سوزش ہو گئی ہے آپ کے جسم کے اندر اس کو بھی دور کرے گا کوئی درد ہے کوئی ارگولر چیز ہو رہی ہے آپ کے جسم میں میدے جگر کے حوالے سے اس کو بھی درست کرتا ہے پھر قبض اور متلی کی شکایت ہے اس کو بھی دور کرتا ہے اگر آپ کو بار بار الٹی ہو رہی ہے متلی کی طرح دل کیفیت بار بار چینج ہو رہی ہے آپ تھوڑا سا زیرہ کھائیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے بہت جلد آپ کو اس سے فائدہ ہوتا ہے تھوڑا ہاتھ پہ مسل کر اگر آپ اس کو کھا لیتی ہیں ایک چمچ آپ ہاتھ پہ ڈالیں مسلیں اور پانی کے ساتھ پی لیں تو آپ کی طبیعت میں بہت زیرہ پانی کے ساتھ اگر آپ استعمال کرتی ہیں تو پھر یہ کس طرح آپ کو فائدہ دیتا ہے سیرہ جو ہے وہ پیٹ کے مسائل سے آپ کو نجات دیلاتا ہے اس کا پانی میدے کی جلن تیزابیت پیٹ درد بدحضمی ان کو دور کرنے میں آپ کے لیے مددگار ہوتا ہے زیرے کے پانی میں ہماری آنتوں کو صاف کرنا جو ہے وہ اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے زیرے میں مرکبات ہوتے ہیں جو جگر کے صحت کو فائدہ دیتے ہیں کینسر جیسے مرز سے بھی لڑنے میں آپ کو یہ مددکار ثابت ہوتا ہے اگر آپ چاہتی ہیں آپ کو کینسر کا مرز نہ ہو تو آپ زیرے کا پانی اکثر استعمال کر لیا کریں آپ کی قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے اگر آپ زیرے کا پانی استعمال کرتی ہیں تو آپ کا بی پی نورمل رہنے لگتا ہے پھر اس کے علاوہ اگر نمک کے کوئی ایسے منفی اثرات ہیں گردوں یا آپ کے بلیڈ پرشر کو بڑھانے میں نمک جو ہے وہ اس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے کہ ذرا سا نمک تیز کیا گردوں میں درد شروع بھی پی ہائے ہو گیا تو پھر آپ اکثر زیرے کا پانی استعمال کیا کریں زیرے کو پکا کر اس کا کاہوہ استعمال کیا کریں پھر اس کے بعد جو ہے زیرے میں تیل کے منفی اثرات جو ہوتے اکثر لوگوں کو کلیسٹرول کا مرز ہو جاتا ہے تو اس کو متوازن کرنے کے لیے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں پھر اگر چہرے پہ آپ کے بہت سے دانیں ہیں اکنی ہے تو زیرے کا پانی اس کا چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ذریعہ ہے کیونکہ فطرت میں انٹی بیکٹیریل ہے زیرے کی انٹی بیکٹیریل خصوصیت کی وجہ سے آپ کی جلد ہمیشہ چمکتی رہے گی پھر زیرے کا پانی آپ نے کس طرح سے بنانا ہے وہ آپ اچھے سے دیکھ لیں سمجھ لیں کہ ایک گلاس پانی میں آپ ایک چمچ زیرہ ڈالیں اور اسے ہلکی آنچ پر رکھ دیں اب گلاس کو نہیں رکھنا اسے ایک گلاس پانی کو پتیلی میں ڈالنا ہے اس میں ایک چمچ زیرہ ڈالنا ہے بہت لائٹ آنچ پر اس کو پکنے دینا ہے اب پانی پکنے لگے گا اور ہلکا ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا چولے سے اتاریں اور تھوڑا سا نارمل ٹیمپریچر ہونے پر آپ اس کو پی لیجئے اس سے آپ کا ویٹ لوز ہوگا جسم کی اضافی چربی پگلے گی پیٹ کے مسائل سے نجات حاصل ہوگی بی پی نارمل رہنے لگے گا فرٹلیٹی بوسٹ ہوتی ہے اور آپ کے پیٹ کے نیچلے حصے میں یعنی بچے دانی میں اگر سوزی شہ سویلنگ ہے تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ میں یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ پانچ وقت کی نماز لازمان پڑھا کریں اور اللہ سے باتیں کیا کریں جو بھی مسئلہ ہے جو بھی پریشانی ہے اللہ سے ضرور اس کو ڈسکس کرنا ہے اللہ سے بہترین مددگار کوئی نہیں اللہ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہے اگر اللہ کسی کا دوست بن جاتا ہے تو اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہے آپ خود آج سے ابھی سزیرے کا پانی بنا کر پیجئے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے انشاءاللہ ہر عمر میں یہ آپ کے لئے فائدہ مند ہوگا مجھے دیجئے اجازت نزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم